اینا تسکنو آپ کہاں رہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کہاں رہتے ہیں انا اسکنو فی مدینہ ہرونہ بات انا اسکنو وہ جو میں نے بتایا تھا کہ چار علامات علامات مزارے یا تا حمزہ نون تو اینا تسکنو تا آگئی آپ کہاں رہتے ہیں انا اسکنو حمزہ آگیا انا اسکنو میں رہتا ہوں کہاں پہ مدینہ نعم والسوال کیفت دراسہ کیفت دراسہ لازکوم صدر لا کیفت دراسہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے دراسہ پڑھائی دراسہ دیکھیں یہ جو سوالیاں الفاظ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں استفہام غروف استفہام سوال پوچھنے کے لیے ہر زبان میں ہوتے ہیں کیا حال ہے اردو میں کہتے ہیں کیسے ہیں کدھر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں تو ان سب کی عربی بھی مختلف الفاظ کی ہمیں آنی چاہیے ایک تو عینہ ہوتا ہے عینہ عینہ کہاں عینہ مانا تسکون تو کہاں رہتا ہے تو کہاں کی عربی آپ کو آگئی ٹھیک ہے عینہ کتابکا کیا عربی بنے گی آپ کی کتاب کہاں ہے عینہ قلم کا عینہ قلم کا آپ کا قلم کہاں ہے تو آپ کہیں گے القلم فی جی بی فی جی بی یا فی جی بی کا فی جی بی کا تیری جیب میں اور فی جی بی میری جیب میں میرا قلم میری جیب میں تو اسی طرح دوسرا لفظ ہم نے سیکھا ہے سوال پوچھنے کے لیے کیفہ کیفت دراسہ پڑھائی کیسی ہے جیسے ہم نے پوچھا تھا کیف الحال آپ کا حال کیسا کے لیے کیا آتا ہے کیف شاباش یہ دوسرا لفظ آپ نے سیکھ لیا کیفت دراسہ پڑھائی کیسی ہے تو آپ کیا کہیں گے دراستی ممتعتن مفیدہ دراستی میری پڑھائی ممتعتن مفیدہ ممتعہ فائدہ مزہ دینے والی دلچسک ممتعہ دلچسک مزہ دینے والی اچھا ہر شیعہ کے لیے الگ لفظ ہوتے ہیں مثلا اگر ہم کہیں کہ کیفت طعام کیفالحزت طعام کھانے کا ٹیسٹ کیسا تھا آپ نے کھانے کھایا ٹیسٹ کیسا تھا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ طعام ممتعہ مفیدہ لذیذہ لذیذہ اسی طرح ممتعہ جب ہم کہتے ہیں ہادہی نکتت بارعہ ممتعہ یہ جو لطیفہ سنا ہے ہم نے یہ بڑا ممتعہ دلچسک ہے مفیدہ اور بڑا مفید بھی ہے کوئی کوئی لطیفہ بھی آپ کو آنے چاہیے عربی میں آتے ہیں لا لا کوئی نہ کوئی خود بنا لو کھانے پہ بنا لو کوئی لطیفہ علا سبیل المثال محمد عدیل محمد عدیل هذا طالب ممتاز في هذا الفصل ہوا يذهب الى بہاوالنگر ہوا يذهب الى بہاوالنگر هل فہمتم نعم سمجھا گئی یا تک وعندما رجع من بہاوالنگر الى هرونبار وفی خلال سفر لقی منہو رجل آخر اسمہو محمد سفیان یہاں تک سمجھ آئیے کیا کہ جب یہ وہاں سے واپس آ رہا تھا انداما رجع من بہاوالنگر فی خلال سفر تو سفر کے دوران دنگا بھنگا من مضافاتی دنگا بھنگا گاو عربی میں نہیں ہوتا تو دنگا بھنگا آ جائے گا من قربی مضافات دنگا بھنگا لقی منہو اسے ملا لقی التقاب ملقات اسے ملا رجل آخر ایک اور شخص اسمہو محمد سفیان ورجع فی حرونباد و سأل محمد عدیل من سفیان این تذهب يا اخی این تذهب و هو يقول انا اذهب الى فورتباس و يقول انا اذهب في فورتباس فقال عدیل انا اسکن فی حرونباد و منزلی فی حرونباد و بیتی فی حرونباد و انا اقول لکم تفضل تشرفنی وقتا قلیلا فرصة قلیلا الان التقس شدید التقس شدید رستے میں چلتے ہوئے جا تک آپ کو سمجھائی خالی شکر ہے کہ محمد دیل نے کہا جناب آپ نے سفر آگے کرنا ہے فورتباس کی طرف تو التقس ما مانا تقس التقس شدید موسم سخت ہے التقس شدید بارد بارد او اشیط سردی اشیط او بارد سردی بارد تھنڈا موسم شیط تھنڈا موسم سردی اور سعیف گرمی گرمی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے رحلت الشتاء والسویف یاد آگیا کہ وہ گرمی اور سردی کے سفر کرتے تھے رحلت الشتاء والسویف پہلے سردی ہے پھر گرمی ہے تو سردی کو شتاء کہتے ہیں اور گرمی کو سعیف کہتے ہیں اور حار التقس حار موسم گرم ہے حار بھی کہتے ہیں اللہ فہمتوں تو عدیل نے کہا سفیان سے اتقس شدید بارد سردی بہت شدید ہے و سفر کا طویل اور آپ کا سفر لمبا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں انا ارجو منکا ان تفضل ان تشرفانی فی بیتی للاستراحہ للاستراحہ کہ آپ مجھے فضیلت بخشیں تشرف برکت دیں اور یہاں پہ میرا مکان ہے البیتی موجودن فی حادی القرية فی حادی المدینہ یہاں پہ میرا گھر موجود ہے تو آپ مجھے شرف بخشیں للاستراحہ ما معنی الاسطراحہ استراحت آرام کرنا تھوڑی دیر ریسٹ کرنا فقال سفیان نعم انا حاضر انا حاضر اس نے کیا کہا آگے سے میں حاضر ہوں فا رجعا ودہبا الہ بیتی عدیل و محمد سفیان جالسا فی منزل دیوف فی منزل دیوف بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں منزل مکان دیوف مہمانوں والا کمرہ فی غرفت دیوف غرفہ کمرہ تو وہ مہمانوں والے کمرے میں جا کر جالسا بیٹھ سمہ صلی اللہ صلی اللہ زہر زہر کی نماز پڑھی فقال عدیل هذا وقت الطعام هذا وقت الطعام فقال سفیان لا بأس في لا بأس في کوئی بار نی انا مستعد انا مستعد لیل اقل والشرب میک خانے پینے کے لئے تیار انا مستعد میں تیار انا حاضر لطعام للعقل والشرب میں کھانے پینے کے لئے عقل اور شرب کا معنی سمجھ میں آگیا عقل کھانا شرب پینے پینے فظہب محمد عذیل الہ بیت ورجع معل خبز معل خبز روٹی روٹی لے کے آیا کافی ساری روٹیاں لے کر آتے رکھ دی ووضع تلک الخبز سم رجع لیحضر ادام اللحم سم رجع الہ بیتی لیحضر اللحم لحمت تجور لحمت سمت لحم الظانی لحم البقر فاہمتم؟ نعم 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 وعندما رجع محمد عذیل ثانیا في الغرفة في غرفة المنزل فرآ محمد سفيان عقل الخبز تماما ليس موجود ایشي هل فہمتم؟ نعم الخبز غابر وعندما جاء محمد عذیل مع الادام اللحم والسلطة سلطة سلاد 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 نہیں ہوتا اس کو عربی میں سلطة 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 عندما رجع محمد عذیل معا اذا من لحم والسلطة والشای فما فرآ الخبز غابر فوضع تلک الادام تلک ویور والاحم السمق والاحم البقر کل وہاں اس نے وہ سارا کچھ رکھا سم رجع سم رجع لیحضر لہو الخبز مدید دوبارہ روٹی لینے کے لئے گیا وعندما رجع فرآ اللحم تمام ليس موجود لا 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 تخاف لا تخاف هذه نقطة هذه لطيفة فقط فمرة ثانية الاخل الخبز تمام فمرة ثانية اللحم تمام ليس موجود ثالثا عندما رجع وعندما رآ ليس هنا ایش شی فقال وسأل من سفيان يا اخی انت تذهب الى فورتباس لماذا لماذا یہ نعلق لماذا 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 انت تذهب الى فورتباس آپ فورتباس کیوں جا رہے ہیں جب تیسری بار بھی دیکھا کہ ہر چیز صفائی ہو چکی ہے تو آ محمد سفيان سے عدیل صاحب نے انت تذهب الى فورتباس لماذا فآجاب محمد سفيان لعدیل فآجاب وقال انا اذهب الى فورتباس انا اسکن فی بها ولنکر ولكن انی سمعت ان فی فورتباس هناك طبيب عزیم هو يعالج من الامراض المختلفة ومعدتی غیر سحیل وانا اذهب الى لیلدواء لان معدتی غیر سحیل انا لا اكل شیئا هل فهمت اما 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 آپ کا وائی وہ 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 کہتا ہے کہ اصل میں فورتباس اس لئے جا رہا ہوں کہ میرا میدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو ادھر ایک طبیب ہے طبیب عزیم ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے میں نے سنا ہے وہ میدے کا علاج کرتا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں وہاں علاج کروا کے آؤں کچھ دعائی شوائی دے کے آؤں تاکہ میرا میدہ کچھ کام کرنا چرو کر دے یہ کام نہیں کر رہا فقال عدیس یا صدیقی عفون معذرتن عفون معفی جب کسی سے معفی مانگے گئے تو ہم کہیں عفون عفون معذرتن یہ لفظ عموماً استعمال کرتے ہیں ہم اور یہ کرنا بھی چاہیے جب بھی کبھی کوئی مسٹیک ہو تو ہمیں استاذ سے بھی یہ کہنا چاہیے سیدی عفون معفی کر دیجئے معذرتن انا اقول لکم معذرتن عفون فقال محمد عدی لسوفیان یا خی عفون معذرتن عندما انت تزہب الہ فورتباس و انت تصافح مع الطبیب العظم و ہوا یسلح مہدتك فعندما رجعت فلا تجیئ من هذا طریق فلا تجیئ من هذا طریق ارجی من طریق آخر اس کا حضور میربانی فرمائیے جب آپ فورتباس چلے جائیں اور اس بڑے عظیم ڈاکٹر سے آپ دوائی لے لیں آپ کمیدہ ٹھیک ہو جائے فلا ترجی من حاد الطریق یہ جو روڈ ہے حرون آباد آب خدا خدا اس روڈ سے نہ آئیے گا پھر آپ کسی اور روڈ سے باپر جائیں تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا یہ لطیفہ تو اس میں بہت سے نئے الفاظ بھی آگئے کچھ چیزیں بھی سیکھنے کو ملی تو عربی سیکھنے کے لیے ان چیزوں کی بھی ضرورت ہے ماذا فی یدی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ماذا کیا ہے فی یدی آپ کے ہاتھ میں فی یدی اگر ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے مطا تجیو مطا کب یہ ایک اور لفظ ہے سوالیہ ایک اور حرف ہے سوالیہ مطا تجیو فی حرون آباد تو حرون آباد میں کب آئے گا یا مطا تجیو فی مسجد تو مسجد میں کب آئے گا جا آیا تجیو تو آتا ہے یجیو وہ آتا ہے اوکے مطا تجیو تو کب آئے گا مطا میں کب تو آپ کہیں اجیو بعد الاشا میں ایشا کے بعد آؤں گا تو ایک مطا یہ بھی حرف استفار ہے اس کو آپ کو سمجھ آگی مطا کا کیا معنی ہے ایک من بھی ہے من آتا 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 اور دیگر کے بارے میں آتا ہے یہ آسانی کے لیے پوری عربی گرامر نہیں میں یہاں آپ کو پڑھا رہا ہوں اشارت تھوڑی تھوڑی چیزیں من اور ماں کا بھی پتہ چل گیا آج ہم نے یہ حروب سوال پوچھنے کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں ہم نے کافی سارے وہ سیکھ لئے کیا آپ کلی یعنی کالج میں مدرس استاد ہیں کالج کو کہتے کلی کسے کہتے ہیں کلی 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 تو آپ آگے سے کہتے لا بل آنا طالب نہیں بلکہ میں کیا ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں میں طالب علم ہوں فی جامعہ جامعہ کسے کہتے ہیں مسجد کو نہیں کہتے حضرت سا کو نہیں کہتے جامعہ یونیورسٹی کو کہتے جامعہ کسے کہتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ کالج میں مدرس ہیں استاد ہیں چھو چھو اسے کہ لا بل آنا طالب فی جامعہ میں یونیورسٹی میں طالب لوں ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئی نا حال فہم تو نا اگلا سفر دائری کے اوپر اگلا سفر اوپن کر لیں ایام الاسبوع ہفتے کے دن ہفتے کے دن عربی میں ہفتے کے دن ٹائم تھوڑا یوم سبت ہفتہ ہفتے کو عربی میں کیا کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں یوم سبت ہفتہ یوم الاحد اتوار یوم الاثنین پیر یوم الاثنین پیر بولیدہ رسول اللہ فی یوم الاثنین جب بھی آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو ہر سیرت کی کتاب میں ابتداء میں لکھا ہوتا ہے بولیدہ رسول اللہ فی یوم الاثنین ما معنی حضور پیر کے دن یوم الاثنین پیر والے دن پیدا ہوئے وَحَاجْرَ مِن مَكَّةِ الْمَدِينَ یوم الاثنین وَوَسْلَ فِي الْمَدِينَ الْمُنَوْرَ یوم الاثنین وَعِندَمَا ذَهَبَ مِنَ الدُنْيَا وَتُمُفِّيَ وَالْحَقَ بِاللَّهِ تَعَالَ فِي یوم الاثنین جب دنیا سے حضور تشریف لے گئے تو اس دن بھی مبیر کا دن تھا یوم الاثنین پیر یوم الاثنین اس کو آج جدید عربی میں تلاتا کہتے ہیں تلاتا تلاتا ربیہ چیزیں ملتی ہیں نا مارکیٹ مارکیٹ کو کیا کہتے ہیں سوک سوک بازار تو وہاں پہ کچھ چیزیں ملے گی مثلا کم ربیہ شیخ کم ربیہ تو کتنے کہے بھئی یہ کلم تو کہے گا تلاتا ربیہ تلاتا ربیہ تلاتا تین چلے آج گنتی بھی دستک پڑھی لیتے ہیں پڑھ لیں یوم الاثنین یوم الاربیہ یوم الاربیہ بد بد کام صد یوم الاربیہ یوم الخمیس جمعرات یوم خمیس خمیس ہمارے دیاتوں میں آج بھی کہتے ہیں خمیس والے دن تو جمعرات کو کہتے ہیں خبیس نا کہیں یار کار خمیس ہے جمعرات اس کو جمعرات کیوں کہتے ہیں کیونکہ جمع کی رات آگے جمعہ جیسے جن سورت ہے سورة الجمعہ یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوضی بالسلاة من یوم جوم الجمعہ نعم ایوہ این المساحہ المساحہ موجود العدد العدد موسیقی 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 نعم انظروا الى سبورہ ایوہ الطلاب واحد الطلاب الاعیزہ انظروا الى سبورہ واحد ایک ایک اثنان دو تلاتہ تین تلاتہ تین اربعہ چاد اربعہ چاد خمسہ پانچ ستہ چیز سبعہ ساتھ تمانیہ تسع عشارہ ماشاءاللہ کل ہم سو تک یہ گنتی لے جائیں صرف ایک لفظ کی تبدیلی آپ نے کر رہی ہے بلکل آسان ہے یہی لفظ ہیں یہ یاد آپ نے کر لینے جس کو یہ دس تک گنتی یاد ہوگئی اس کو لاکھوں کروڑوں تک یاد ہوگئی یہ دس تک یہ آپ یاد کر لیں اس کے ساتھ ہم نے ایک ایک حرف ساتھ لگاتے جائیں باقی یہی چلنی ہے تو بہت آسان ہے یہ گنتی عربی میں آپ کو گنتی ساری کل تیار ہو جائے گی یہ آپ کے لئے بولچاز میں مفید رہے گی ٹھیک ہے جناب حلدیکم سوال لانا والآن اب ہم ذرا الفواقہ اليوم یوم الفواقہ آج کا دن خلوں کا دن ہے تو تعال یا اخی تعال یا ایو طالب ما دا فی یہ دیکھا؟ هذا برتقات هذا برتقات ما شاء اللہ كلها تعال 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 بسرعہ هذا کمسرہ ما شاء اللہ هذه کمسرہ هذه کمسرہ تفضل هذا موز هذا موز قسیل هذا موز هذا موز هذا موز ضعیف هذا موز رام جلدی جلدی اٹھتے جائیں جلدی جلدی سپیڈ لگائیں ایک منٹ میں ڈیڑھ منٹ آدھی جوافہ آدھی جوافہ ماشاء بھائی ڈیڑھ منٹ کی ایکٹیوٹی ہے ہیڈی جلدی ٹھٓiin جلدی عٹتے جائیں آدھیں هادxt رورٹ آدھیں جوافہ آدھار پرتقال بلغہ العربیت آدھار 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 ہلو بیستا ہلو بیستا مہا ہزا آل بیستا مہا ہزا مہا ہزا بیستا فست تعالو 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 ریائے والدولاب مہا ہزا هذا برتقال ماشا اللہ ازال جاللی عزل جاللت عطاف 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 مہا مؤتر عطاف عطاف ماشاءاللہ 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 انا فرحان جدا انا افرحو و انا اقول لكم باعماق قلبی انا فرحان جدا انتم تا قلونا من هذه الفواقعہ ها قلوها فواقعہ لكم قلو وشربو کھو بھیو تو یہ عربی میں آپ کو یہ نام ہم یاد رہنے چاہیے ان چیزوں کے اسی طرح کل ہم سبزیوں کے حوالے سے انشاءاللہ ایک ایک دن کا وقت کر لیں ورنہ آپ کو گھروں سے یہ نہ کہا جائے کہ یہ آپ نے کیا کام شروع کریں تو عربی کے کچھ نام جو ہیں وہ صبح پڑھائے جائیں گے آپ کو وہ پھر آپ اگلے دن اس کی ایکٹیوٹی کریں گے اوکے عزیز طلابہ یہ ہم عربی میں آپ کو ایک کہانی دکھا رہے ہیں ویڈیو میں اس کو آپ دیکھیں گے اس کی عربی آپ نے سننی ہے آپ کے کان عربی پہ رہیں اور آپ یہ دیکھتے رہیں کہ کیا ہوا ہے جب یہ مکمل سٹوری ہو جائے گی تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس میں کیا ہوا ہے آپ نے ان الفاظ کو اپنے کانوں میں جگہ دینی ہے سننا ہے اور سمجھنا ہے اور ان عربی لفظوں سے آپ نے کہانی کی تہ تک پہنچنا ہے ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آگئی؟ سمجھ آگئی ویڈیو میں من الایام كان هناك اسد وكان ملکا لبغابا وفی يوم بعد ان تناول وجبته نام الاسد تحت الشجرہ فرقاه فقر صغير وظن ان اللعب على الاسد سيكون ممتعاً فبدأ يلعب لب فزعل الاسد النارم و تصرف الدایل و انزلت على الدایل استردت من الاسد اختبار وزار بشده و امسك بالفقر بمخالبه الضخم حاول الفقر الهوض و معهم العربت لحم الاسد و لما رأاهم الاسد جرى نحوهما مسرعا و زار زفیر الدخیر ارتعب السیادان و جریا مسرعین نحو القرية و انہونا اصلاح صدیب فیقل یا ندرد اسد کسی کہتے ہیں؟ والفار کسی کہتے ہیں؟ امسا حقا فقر امسا امسا خوف جواند امسا شواند اجواند رجول کیس طرح اس کو مزید سی چھوڑنے کے بعد وہ کھانے کے بعد وہ